مجدد الفسانی اور پھر آنے والے دور میں کئی سو سال تک مسلمان حکومت قائم رہی اسی طرح علامہ اقبال علامہ اقبال جس دور میں تشریف لاتے ہیں وہاں پہ ایک انگریز سامراج ہے دوسری طرف ہندو کانگریس کے ڈامننٹ اکثریت جو مسلمانوں کو قتل و غرق کر رہی ہے پھر سکھ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس نہ فوجی طاقت ہوتی ہے نہ سیاسی نہ ایکنومک نہ ملٹری پار یہاں پر بھی علامہ اقبال وہی سٹریٹیجی استعمال کرتے ہیں کہ ایک طرف قوم میں جذبات ایموشنلزم محبت پیار رومانٹسزم اور انہیں مرد مومن مرد شاہین کے صفات کو پیدا کیا جاتا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ توفے کے طور پر جب قوم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنی تقدیر اپنی تاریخ اپنے ہاتھ میں لیں گے ایک ریزولوشن پاس کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو توفے کے طور پر متحد بھی کرتا ہے اس کو قائدعظم جیسے لیڈر بھی دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی تائد بھی حاصل ہوتی ہے اللہ ما شبیر عحمد عثمانی ہوں یا خان افقالات ہوں یا قائدعظم ہوں یا اللہ ما اقبال ہوں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے براہ راست خوشخبریاں اور نشانیاں پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات اس طرح کے بنا دیتا ہے کہ تاج برطانیہ جو 1940 تک یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم تو 35 سال سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں مسلط کر دیا جاتا ہے اور جنگ عظیم ان کی کمر اس طرح توڑ کے رکھ دیتی ہے کہ سات سال کے عرصے میں جنگ عظیم کے ختم ہوتے ہی وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ہندوستان کو تقسیم کرتے ہیں اور نکل کر چلے جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تائد آتی ہے اس فیصلے پر جو مسلمان 1940 میں کرتے ہیں 1940 کا ایک ریزولوشن نہیں تھی وہ خدا انہیں بندوں سے خود پوچھا تھا بتا تیری رضا کیا ہے اور اللہ کے بندوں نے اپنی رضا بتائی تھی اور اس رب کی غیرت نے پھر گوارہ نہیں کیا کہ اپنے فقیر بندوں نے جو رضا اس کو بتائی ہے اپنے فقیر بندوں کی رضا کو رد کر دیں ہم آج اسی ایمان پر اسی ایمان پر اسی گلیف پر اسی فیت پر اس تکمیل پاکستان کی ریزولوشن کو لے کے اٹھیں کہ انشاءاللہ والعزیز ہم بھی اپنے رب سے کہتے ہیں رب ہمارا فیصلہ یہ ہے آپ ہمارے رب ہیں ہم دنیا میں ظاہری طور پر مشکین اور کمزور ہیں ہمارے کوئی ظاہری طور پر فوجی سیاسی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے کوئی اکنومک پاور ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ چند ناؤ جوان ہیں جو سکور پاکستان میں بکڑے ہوئے ہیں جن کو لوگ دیوانے کہتے ہیں پاگل کہتے ہیں جنونی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں تم ایک سراب کے پیچھے تم ایک سائے کے پیچھے دوڑے ہو تاریخ اسلام میں جب بھی ہمارے کسی گروہ نے موجزات کیے ہیں ہمارے گروہ نے نبو ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے لوگوں نے اس دور میں بھی ان کو یہی کہا تھا کہ تم ایک سائے کے پیچھے دوڑے ہو یہ نہیں کیا جا سکتا اور ان اللہ کے بندوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے فضل سے کر کے دکھائیں گے اور کر کے دکھایا چاہے وہ اندلوسیہ کی فتح تھی چاہے بیت المقبض شریف کی فتح تھی چاہے قسطنطنیہ کی فتح تھی وہ ایسے ایسے ناممکنات جو کئی کئی سگیوں تک اچیف نہیں کیا سکتے تھے وقت کے ایک شیر اور دلیر نے آ کر اس کو اچیف کر دیا ہمیں اللہ سے بہت اچھی امید ہے اللہ کی طرف سے ہمیں ہر طرف سے خوشخبری اور بشارتیں مل رہی ہیں ہمارے بغیر کسی حکومت کی تائید کے بغیر کسی ظاہری سپورٹ کے صرف نوجوانوں کے عشق اور جنون میں اس فمیشن کو آج اللہ کے فضل سے پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا ہے یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ پھیلنے والا پیغام صرف اس لیے پھیل رہا ہے کہ اس کو اللہ کی تائید حاصل ہے اس لیے کہ نوجوانوں کی دلوں میں وہ آگر وہ چنگاری بھڑک رہی ہے کہ یہ عشق رسول اور عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پاکستان کی تعمیر اور تکمیل محمد الرسول اللہ پر کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر تکمیل پاکستان کی جو خد و خال ہیں جو ہمارے بزرگوں نے بھی کھیچے تھے اور ہم صرف اس کی تکمیل کریں گے اس کو امپلیمنٹ کریں گے وہ یہ انشاءاللہ کہ اس آنے والے پاکستان کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر اثر نو تعمیر کیا جائے گا ہم دنیا کے تمام ازمز کو دیموکرسی ڈکٹیٹرشپ کیپٹلزم فیشزم جو مرضی عزم اس وقت دنیا میں پچھلے سو دیڑھ سو سال میں انہوں نے مسلط کیا ہم اس کو رد کرتے ہیں ہم اسلامیزم کی بات کرتے ہیں ہم ایک ایسے اسلامیزم کی بات کرتے ہیں جس کی بنیاد جس کا رول مارڈل جس کا پولٹیکل اکنومک جوڈیشل مارڈل جس کا سوشل آرڈر خلافت راشدہ کی بنیاد پر ہوگا وہ خلافت راشدہ جو بائیس لاکھ مربع میل کے علاقے سے زیادہ پر پھیلی ہوئی دنیا میں آج تک کوئی حکومت کوئی سلطنت اس سے زیادہ بڑے علاقے پر نہیں بنی اس کے باوجود وہاں پر اللہ کی دین کا نظام نافذ تھا کوئی فساد نہیں تھا قتل و غارت نہیں تھا بھوپ پانی بجلی کا جیس کی قہت نہیں برپا ہوتی تھی عدل اور انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک اونٹ والا خلیفہ وقت کے خلاف مقدمہ کر کے جیت سکتا تھا غیر مسلم زمی غیر مسلم مقلیت خلیفہ وقت کے خلاف مقدمہ جیتی تھی مہینے مہینے گزر جاتے تھے دالتوں میں مقدمے نہیں آتے تھے کتنا آمن و امان ہوتا تھا اور شام سے لے کر چین تک مسلمان تاجر سفر کرتے تھے اور کسی جگہ کسی تاجر کو سوائے اللہ کے کسی وات کا خوف نہیں ہوتا تھا آج دنیا کے ظاہری طور پر مشرق و مغرب کے تمام نظام اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کو جوڈیشل ایکنومک پولیٹیکل سسٹم اٹھا کے دیکھ لیجئے دماؤکرسی ڈیٹیٹیٹرشپ کو دیکھ لیجئے کیپٹلزم کامنرزم کو دیکھ لیجئے انہوں نے انسانیت کو تباہی کی دہانے پر لاکر اٹھا کر دیا ہے اور کوئی مجزہ بھی اب ان کو نہیں بچا سکتا اس لیے یہ نظام جو یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کر رہی ہے یہ شاخ نازو پہ بنا آشیانہ تھا اس میں تباہ ہونا تھا اللہ میں اقبال اس کی ساری بشارتیں خوشخبری ہم کو پہلے دے کے جا چکے تھے یورپ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہیں اقبال فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں تم آزادی کی نیلم پر جمہوریت کے بارے میں کہا جس کو تم سمجھتے ہو یہ ظلم و استبداد کا دیو ہے جو قام مارتا چلا آ رہا ہے پھر اقبال نے جس طرح کامنرزم اور ڈکٹیٹرشپ اور ڈیماکرسیز کو دھیڑ کے رکھا ہے اور یہ فرمایا کہ آنے والے دور میں اللہ کام اس سے لے گا جہاں جنیدی اور اردشیری اکٹی ہوگی یعنی حضرت جنید بغدادی کا فقر ان کی درویشی اور ساتھ ساتھ پولٹیکل اور ملٹری پاور جب کسی ایک وجود میں جمع ہو جائے گی اور اس کا نام ہی خلافت راشدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیث مبارکہ جنہوں نے بھی پورا ہونا ہے ایک قطال و غزوہ ہن سے ہے اس پہ مسلمان فوجیں ایک دفعہ پھر جا کے ہندوستان کو فتح کریں گے انشاءاللہ اور پورا ہن مسلمان ہوگا اور دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت راشدہ کے حوالے سے انشاءاللہ والعزیز خلافت راشدہ نے خلافت الہم ناج و نبوہ اللہ کے فضل اور کرم سے یہ ساری سعادت پاکستان کے نصیب میں ہے یہ پاکستان کے نوجوان یہی وہ مرکز ہے جس کے بارے میں اقبال نے خوشخبری دی تھی کہ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ دنیا کی امامت اللہ کے فضل سے پاکستان کے مسلمانوں کے پاس ہے ہم نے صرف اس تاج کو اپنے سر پر رکھنا ہے اپنے آپ کو اس کا اہل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی شیروں اور دلیروں سے کام لیتا ہے ہم نے وہ شیر اور دلیر نسل پیدا نہیں کی تھی اب تک لیکن اب کسویں صدی کے آغاز میں وہ نسل پیدا کی جا رہی ہے الحمدللہ جو نرمدہ میں گفتگو بھی ہے گرمدہ میں جفتجو بھی جو رزم ہو یا بزم ہو وہ پاک ذل بھی ہوگی اور پاک باز بھی جو اپنے دین اتنے رب کے لیے اپنے اللہ کے رسول کے لیے اقبال کے اس شیر کے مطابق ہوگی کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کے سر پر راضی ہے نہ اسی لیے مسلمہ نہ اسی لیے نمازی یہ آزاد بندے ہوں گے یہ تیار ہوں گے اس بات پر کہ ہم دنیا اور آخرت اپنے جانے کو بان کرنے پر آمادہ ہیں وہ دنیا کے عجر وہ اس بات پر راضی ہوں گے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی وہ اس بات پر آمادہ ہوں گے کہ شہادت مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کو شائع وہ جو کچھ کریں گے شہادت کے لیے اپنے رب کی رضا کے لیے رضی اللہ عنہ رضوانہ کی شرط پر اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے ہم وہ نسل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس نسل کی تریاری تربیق کے ساتھ جو ویجن جو مشن جو خواب اس کو دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی تکمیل کرنے ہیں ہم پر بہت سارے اتراز کیے جاتے ہیں ایک اتراز یہ کیے جاتا ہے کہ آپ کس قسم کی خلافت راشدہ قائم کریں گے جس میں آپ کے ساتھ جو نوجوان کام کر رہے ہیں وہ ظاہری طور پر شریعت پر عمل کرنے والے نظر نہیں آتے آپ کو ظاہری طور پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ معاشرے کے وہ طبقات جن کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بکھرے ویر گمراہ لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہیں اس مشن اور اس تحریک میں ان کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ سال مک کی دور میں تربیت فرمائی وہ تربیت بھی زمانہ جاہلیت میں کی گئی تھی اور شریعت بھی آہستہ آہستہ لوگوں پر نافذ کی گئی شراب بھی مدینہ جا کے حرام ہوتی ہے پہلے لوگوں کی تربیت اور تسکیہ ان کے قلوب پر کیا گیا ان کو اللہ رسول سے محبت سکھائی گئی ان کو یہ بتایا گیا کہ مشن اسلامی کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کے نافذ کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں ان کو یہ تربیت دی گئی کہ یتیموں بیواؤں مسکینوں محتاجوں کی خدمت کس طرح کی جائے ان کا دھیان کس طرح کیا جائے ان کو یہ سکھایا اور بتایا گیا کہ آپ اس میں بھائی چارہ کس طرح قائم کیا جائے جو امراضی قلبی ہیں ان کے دلوں میں حسد بغض کینا لالچ حسد حرس دنیا سے محبت موت کا خوف اس کو ان کے دلوں سے نکالا گیا اللہ پر یقین آخرت پر ایمان اللہ اس کے رسول سے محبت اس کو مضبوط کیا گیا اس کے بعد جا کر اور آج قدبہ حجت الودا دیکھیا قدبہ حجت الودا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے ہیں تئیس سال کے بعد کہ آج میں جاہلیت کے سارے خون معاف کرتا ہوں آج میں جاہلیت کے سارے سود معاف کرتا ہوں احکامات تو پہلے بھی آ چکے تھے امپلیمنٹ ان کو دھیمے دھیمے کیا گیا قوم کے مزاج کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہوئے ہماری یہ نوجوان نسل جو امت کی آنے والی صدیوں کا بود جس کے کندوں پر ڈالا جائے گا ابھی اس کی تربیت ہونا باقی ہے ہم کسی پر کوئی شرط یہ نہیں لگاتے کہ جب تک یہ تربیت لے کر ولی اللہ نہ بن جا اس وقت تک ہمارے پاس نہ آئے یہ ہمارے بچے ہیں جو بکھر گئے ان سب کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں اپنے پاس بلاتے ہیں ان کے تربیت کرتے ہیں اور یقین کیجئے یہ تمام بچے ایسے ہیں جن کے ظاہر پر تو آپ اعتراض شاید کر سکتے ہوں لیکن حقیقت کے معاملے میں جو اللہ اس کے رسول اور پاکستان پر قربانی دینے کا وقت ہے تو یہ بچے سب سے آگے کھڑے ہوں گے پہلی صف میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش کر رہے ہوں گے ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے یہ امت رسول سے محبت کرنا جانتے ہیں یہ خیانت نہیں کرتے ہیں امت رسول کے ساتھ ان کا ظاہر اور باطن پاک ہے یہ دین کے نام پر حرام نہیں کھاتے یہ دین کے نام پر فساد برپا نہیں کرتے یہ فی سبیل اللہ فساد نہیں کر رہے ان کو کوئی تقبر نہیں ہے کہ یہ بہت ظاہد اور عابد لوگ ہیں یہ کسی پر تانے نہیں دیتے ان کے دل بہت بڑے ہیں ان کی آنکھوں میں اللہ کی رسول کے نام پر آنسو ترات ہیں یہ پاکستان کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے پر آماد ہے یہ ہماری مٹی کا نمک ہے یہ ہمارے بچے ہیں ہم ان کو ہر حال میں اون کریں گے ہر حال میں اپنے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ اور جب اللہ چاہے گا جب اللہ چاہے گا انشاءاللہ انہی کے ہاتھوں وہ کام کروائے گا جو بڑے بڑے دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح ان بچوں نے یہ کام کر دیا علامہ اقبال پر بھی یہ الزام تھا قائد آزم پر بھی یہ الزام لگایا گیا کافر آزم نے کہا گیا علامہ اقبال کو کافر کہا گیا ہم پر بھی الزام لگیں گے اور لگایا جا رہا ہے کہ یہ قادیانی ہے ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم ان سارے خرافات کو اس سارے پرپاگینڈے کو رج کرتے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہمارا مقصد ہمارا فوکس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمیشن ہے ہمارے سامنے گمبت خزرہ کا سب سے